سلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا سی ایم تین ہزار چوبیس سولر چارج کنٹرولر کے مطالق دوستو سی ایم تین ہزار چوبیس سولر چارج کنٹرولر جو ہے یہ اس وقت مارکٹ میں موجود سولر چارج کنٹرولر میں بہترین کام کرتا ہے اور قیمت کی لحاظ سے بھی یہ بہت سستا ہے آپ اسے آسانی سے آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں دراز ڈاٹ پی کے کے اوپر نیچے دیئے گئے ڈسکریپشن میں جو لنک دیا گیا ہے اس کے ذریعے دوستو یہ سولر چارج کنٹرولر جو ہے یہ پارا چوبیس سولر آٹو پہ کام کرتا ہے اس کے علاوہ یہ جو میکسیمم کرنٹ ہے وہ تھرٹی ایم پیرز تک برداشت کر سکتا ہے اس سولر چارج کنٹرولر کی دوستو نمائیاں خصوصیات یہ ہیں کہ ان کے اندر آپ بیٹری فل والٹیج بیٹری لو والٹیج یعنی کہ لوڈ جہاں تک بیٹری جتنی کم سے کم ہو جائے وہاں پہ لوڈ ٹرپ کر جائے وہ وولٹ آپ سیٹ کر سکتے ہیں اور بیٹری کی دوبارہ وولٹ کتنے ہو جائیں کہ دوبارہ لوڈ آن ہو جائے اس کے علاوہ جو ہے اس کے اندر دوستو بیٹری جب فل ہو جائے بیٹری فل وولٹ آپ اپنی مرضی سے سیٹ کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ بس چارجنگ مزید رک جائے سٹاپ ہو جائے یہ ساری سیٹنگز اس کے اندر موجود ہیں جیسا کہ آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں اس سولر چارج کنٹرولر کے اندر یہ تین طرح کے بٹن لگائے گئے ہیں جن میں دوستو یہ آپ دیکھیں یہ سولر کا نشان ہے یہ وہاں سے ایرو کا نشان آ رہا ہے یہ جب بھرا ہوا ہو یا بلنکنگ کر رہا ہو تو اس کا مطلب چارجنگ ہو رہی ہے یہ بیٹری کا نشان ہے بیٹری اس وقت خوش نظر آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت سسٹم بالکل نارمل چل رہا ہے دوستو اس وقت اس سسٹم کو میں نے بارہ وولڈ سسٹم یعنی بارہ وولڈ بیٹری کی ساتھ لگایا ہوئے ہیں اور یہ لوڈ آوٹ پٹ کا بٹن ہے یہ لوڈ آپ یہاں سے آن آف کر سکتے ہیں اس کو اس ٹوٹل جو ہے یہ اس وقت اس کی ہوم سکرین ہے دوستو اس میں یہ بتا رہا ہے کہ سولر سے نارمل چارجنگ ہو رہی ہے اور لوڈ کو نارمل آوٹ پٹ جا رہا ہے بارہ اشاریہ ساتھ ووٹ اس وقت بیٹری کے اوپر موجود ہیں اس کا نیکسٹ منیو دوستو یہاں سے آئے گا یہاں پہ میں نے اس کو کلک کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹیمپریچر ہے چودر ڈگری سنٹیگریٹ یہ جو ناب لگا ہے یہ ٹیمپریچر بتانے کیلئے ہے اس کو میں نکالوں گا تو ٹیمپریچر ہٹ جائے گا اس ناب کا اور کوئی کام نہیں ہے دوبارہ ٹیمپریچر دوستو آگیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس منیو کے اندر صرف اس نے ٹیمپریچر بتا ہے نیکسٹ منیو کے اندر دوستو آپ دیکھیں یہ بتا رہا ہے کہ سولر سے بیٹری کو اس وقت ٹوٹل چار ایمپیر کرنٹس آ رہے ہیں اس سے نیکسٹ منیو میں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹری سے آؤپٹ نکل رہی ہے لوڈ کے لیے جو کہ ٹوٹل دو اشاریہ پانچ ایمپیر ہے نیکسٹ منیو میں دوستو آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ ساتھ سو پچانوے ایمپیر آور جو ہے ٹوٹل چارجنگ اس کی ہو چکی ہوئی ہے یہ ہزار تقریبا ہزار ایمپیر کی پر دوبارہ زیرو سے سٹارٹ ہو جاتی ہے اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ آج پورا دن کتنی چارجنگ ہوئی نیکسٹ منیو دوستو جو ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں لوڈ جو ہے انیس ایمپیر آور چل چکا ہے یہ اب مجھے کنفرم نہیں ہے کہ یہ کلری سیٹ ہوا تھا یا پرسو تو اس کے بعد سے یہ انیس ایمپیر آور لوڈ کنزیوم ہو چکا ہے لوڈ آف والٹیج دوستو اس وقت اس کے جو ہیں وہ دس اشاریہ سات والٹ ہیں دس اشاریہ سات والٹ تک ب دوستو جب دوبارہ بیٹری بارہ اشاریہ چار وولٹ تک پہنچ جائے گی تو یہ یہاں پر لگائے گا یہ لوڈ کو دوبارہ آن کروا دے گا یہ پی وی آف ہے دوستو تیرہ اشاریہ پانچ وولٹ پر جب سولر جو بیٹری پہنچ جائے گی بیٹری کے وولٹ ہے تو سولر جو ہے اوپر سے اس کو چارجنگ کم کر دے گا یا مکمل روگ لے گا لیکن ساڑھے تیرہ کی اوپر اس کو رہنے دے گا لوڈ آن دوستو یہاں بھی سیٹنگ ہے چوبیس گھنٹے لوڈ آن ہے اس چارج کنٹرولر کے اندر ایک اور فنکشن یہ بھی ہے کہ جب سورج خائب ہو تب لوڈ آن ہو جائے لیکن ہمیں چونکہ چوبیس گھنٹے لوڈ چاہیے اس لئے ہم نے اس کو چوبیس گھنٹوں کے لیے رکھا ہوا ہے یہ دوبارہ اس کی دوستو مین سکرین آگئی ہے اس میں ٹوٹل چھے پیچ ہوتے ہیں یہ دو جو دوستو یہاں پر سولر کا نشان بنا ہوتا ہے یہاں پر سولر کی وائرز لگانی ہوتی ہیں یہاں پر پلس مائنس یہاں پر بیٹری کی وائر لگانی ہوتی ہیں اور یہاں پر لوڈ کی وائرز لگانی ہوتی ہیں تو دوستو ان کنیکشن کے اندر جب ان کو ٹرمینیشن کر رہے ہوتے ہیں شروع میں چارج کنٹرولر لگاتے ہیں تو اس وقت احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے کنٹرولر کا کنیکشن بیٹری کی ساتھ لگانے چاہیے اور اس کے بعد سولر کا کنیکشن دینا چاہیے بیٹری کی ویلٹی چونکہ بس بارہ تیرہ یا چودہ وولٹ ہوتے ہیں تو جو چارج کنٹرولر ہے وہ سیفلی اس کے اوپر آن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ اس کو سورر پینلز کے وولٹیج دے سکتے ہیں دوستو یہ چارج کنٹرولر انتہائی بہتر طریقے سے کام کرتے ہیں اس میں ساری پروگرامنگ موجود ہے آپ ڈائی بیٹری یا جیل بیٹری یا کسی بھی بیٹری کی خصوصیات کے حساب سے آپ اس کے بیٹری فل وولٹیج جو ہے وہ چودہ ساڑھے چودہ پندرہ کوئی بھی وولٹیج سیٹ کر سکتے ہیں یہ چارج کنٹرولر دوستو آپ کو آن لائن گھر بیٹھے مل سکتا ہے درازٹ اور پی کے پ پالیسی کے ساتھ دسکرپشن میں اس کا لنک دیا گیا ہے وہاں پہ کلک کر کے آپ اس چارج کنٹرولر کو آرڈر کر سکتے ہیں